السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اور یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین ترکی سے بہت ہی بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے سامنے ناظرین خبر یہ ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے فوجیوں کے لیے رسم جنازہ کا احتمام کیا گیا ناظرین خبر یہ ہے کہ ہیلیکاپٹر میں ترکی کے 11 افراد شہید ہو چکے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں اور کیسے شہادت کے مرتبے پر یہ پہنچے ہیں ساتھ ہی ان کے ساتھ یہ حادثے کیسے پیش آئے ہیں تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل وضاحت دینے جا رہا ہوں ساتھ ہی یہ بھی بتاؤں گا کہ ان کے رسم جنازہ میں کن بڑے بڑے عہدے داروں نے شرکت کی رجب طیب عدوگان کے ساتھ تو اس کو بھی بیان کروں گا تو چلتے ہیں دوستو وضاحتی خبر کے جانب اس سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا ساتھ ہی لائکر کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے حوصلے کو ضرور بلند کیجئے گا چلتے ہیں ناظرین وضاحتی خبر کے جانب دین و وطن کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہر کسی قسمت میں یہ مرتبہ نہیں ہوتا ہے ترک صدر رجب طیب عدوگان نے کہا بطلس میں رونما ہونے والے ہلیکاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے ایک گیارہ فوجیوں کے لیے دارالحکومت انقرام احمد حامدی ایک سبکی جامع مسجد میں رسم جنازہ کا احتمام و انتظام کیا جس میں صدر رجب طیب عدوگان اسپیکر اسمبلی مصطفی شینطوب نائب صدر فواد اکتائے ریپبلکن پبلز پارٹی کے رہنما یعنی کے لیڈر کمال کلشدار اولو نیشنل لسٹ مومنٹ کے رہنما دولت باہچے لی وزیر دفع حلوسی آقار وزیر ماحولیات و شہری آبادکاری مراد قروم مسلح افواج کے سربرا جرنل یاشر گولیر اور دگر کمانڈروں نے شرکت کی صدر اردوگان نے اس دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں دعا گو ہوں یعنی کہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ترک فوج اور عوام کو صبر جمیل عطا کرے تمام شہدہ ہمارے لیے فرائز ادا کر رہے تھے دین و وطن کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے میں اپنے رب سے دعا گو ہوں یعنی کہ دعا کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں اس درجے سے ہم کنار کرے یعنی کہ اس درجے پر پہنچنے کی توفیق انعیت کرے واضح رہے کہ کل دو پہر کو بین گول سے تعوان کے لیے پرواز کرنے والا فوجی ہیلیکاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا جس سے گیارہ فوجی شہید اور دو زخمی ہو گئے ہیں یقیناً ترک لوگوں کے لیے بہت ہی افسوسنا خبر ہے ساتھ ہی اردوگان کی یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ اردوگان کے جو فوجی ہیں یہ صرف اپنے وطن نہیں بلکہ دین و وطن دونوں کی خدمت سرے انجام دیتے ہیں تو آج کی اس نیوز کو بہت ہی امپورٹنٹ میں تصور کر رہا ہوں ترکی کے مطالق اگر آپ بھی اس کو بہت ہی امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں اور تصور کر رہے ہیں تو اس کو تمام احباب تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ ضرور دیں اور ساتھ ہی کومنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار دینا بھی نہ پھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں چلتے ہیں سلام علیکم شکریہ